اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کے لئے لیکچر ہے وہ تھرڈ آٹر ایکشن کے بارے میں تھرڈ آٹر ایکشن کا آج ہم نے لاسٹ کیس پڑھنا ہے اس سے پہلے جو میں نے دو کیس اپلوڈ کیا ہے اس میں پہلا کیس یہ تھا کہ جو ریکٹنگ مولی یول ہے جو ریکٹنڈ ہیں وہ تمام کے تمام ریکٹنڈ کی جو کنسنٹریشن ہے وہ سیم ہے سیکنڈ کیس یہ تھا کہ ان تین ریکٹنڈ جو ریکٹ کر رہے ہیں اس میں سے دو کی کنسنٹریشن تو سیم ہے بٹ جو تھرڈ ریکٹنڈ ہے اس کی کنسنٹریشن ڈیفرنٹ ہے آج کا جو ہمارا کیس ہے اس میں تمام کے تمام کی ریکٹنڈ ہے ان کی کنسنٹریشن ڈیفرنٹ ہے اب ہمیں جنرل میں ریکشن میں نے لکھا ہے کنسنٹریشن کیا ہے جہاں پہ at time t is equal to zero جب time zero ہے تو a کی صرف a کنسنٹریشن ہے ب کی b c کے c مولز ہے اور پروڈکٹ کی کتنے ہے zero مولز ہے جب کچھ time گزرا t is equal to t ہوا تو a minus x b minus x اور c minus x ہو گیا یہاں پہ کیا آگے x مولز ہے صحیح ہو گیا ڈیلر کے بھی خلی jun آپ دیکھو according to the law means section d x y dt is directly proportional to concentration of reactant is directly proportional to concentration of reactant بھی ہم اٹھائیں جو کیا آئے گا rate constant k is rate constant کیا ہے k کیا ہے rate کانسٹنٹ یہاں پہ اپنا سٹیپ یہ ہمارا کیا ہوگا کہ ہم کیا کریں گے سپریشن کریں گے کیا کریں گے سپریشن آف ویری ایپلز کیا کریں گے سپریشن آف ویری ایپلز یہ جو ایکس والی ساری ٹرم ہے ان کو اٹھا کے اگر لیو ڈی ایکس بائی ای مائنس ایکس بی مائنس ایکس اور سی مائنس ایکس ڈی ٹی کو اٹھا کے گرہ لے جو ادھر کے ڈی ٹی آپ دونوں سائٹ پہ کیا کروانی ہے سپریشن آف ویری ایپلز اینٹیگریٹ کروا دو دونوں سائٹ پہ کیا کروا دو انٹیگریٹ بہت انٹیگریٹ بہت انٹیگریٹ بہت سائٹ اس کو میں ت Revelation یہ کہا ایہ چیز ہے تمہیں کے پہلے ہم کس کی ترہو پارشل سیکشن ٹھیک ہے ایکμέٹھڈ ہے پارشل سیکشن کے ثرخر ہم اس کو پہلے سالف کریں گے اس ایکویشن ٹھیک ہے اس ایکویشن کو سالف کرنے کے بعد ٹھیک ہے ہم اس یہ جو ساری чیزیں ہے سب آن بائے مائنس ایکس kol pad سیوئیس ایکس سی مائن سے اس کو پارشل فریکشن سے سولف کرنے کے бизнес پھر اس انٹیگرل میں بٹ کریں گے انٹیگریشن لیں گے اور ہمارا کائنیٹکس نکالیں گے تھرڈ آر ڈریکشن کی یہاں تک آپ نوٹ کریں نا سارا اس کو تو نیکسٹ پھر میں اس طرف کرتا ہوں اس کی کیا لینی ہے اس کی کیا کرنی ہے پارشن فریکشن کرنی ہے جب اس کی پارشن فریکشن کریں گے تو اے وان بائی اے مائنس ایکس بی مائنس ایکس اور سی مائنس ایکس اس کو ہم نے کیا کیا اے بائی اے مائنس ایکس پلس بی بائی بی مائنس ایکس پلس سی بائی سی مائنس ایکس یہ ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے کوئی بات سمجھائیں اب یہ جو ساری اے مائنس ایکس بی مائنس ایکس سی مائنس ایکس اس کو ہول کے ساتھ کیا کرنا ہے اس ایکویشن کے ساتھ منٹی پلائے کروانا ہے ٹھیک ہے اس ایکویشن کو بی کیا ہے صحیح ہوگی اب جب ہول کے ساتھ ملٹیپلایا کروائیں گے یہاں پہ سارے کے سارا کٹ جائے گا تو باند رہا ہے دیکھو a divided by a minus x یہ جب اوپن ملٹیپلایا ہوگا یہاں پہ جب a minus x b minus x c minus x ملٹیپلایا ہوگا تو یہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا cancel تو یہاں پہ a into b minus x c minus x بان جائے گا plus b into b minus x شٹ گیا تو A مانس X C مانس X بچے گا پلس C کے ساتھ کیا بچے گا A مانس X اور B مانس X یہ ہمارے پاس C ایکویشن آگی یہ ہمارے پاس کیا آگی C ایکویشن آگی اب اس سے ہم کیا نکالیں گے A B C کی ویلیوز کیا کریں گے نکالیں گے تب سے پہلے ہم put کریں گے put کیا کریں گے B مانس X is equal to 0 سو ہمارے پاس X کی ویلیوز کیا ہے جب ہم اس ایکویشن میں C ایکویشن میں B X is equal to B put کریں گے تو یہ بھی کیا ہو جائے گا یہ بھی کیا ہو جائے گا 0 اب دیکھو یہاں پہ جب ہم نے X is equal to B put کیا تو یہ کیا ہو گیا 0 یہ بھی کیا ہو گیا B minus B 0 ہو گیا یہاں سے ہم نے B کی ویلیوز نکال لی A minus B صحیح کہ X کی جگہ B put کیا تو A minus B C minus B یہ ہمارے پاس 1 over کیا آگئی B کی ویلیو 1 over A minus B اور C minus C minus B اب next time A minus X کو کیا کریں گے 0 equal put 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 x is equal to A put کریں گے جب X is equal to A put کریں گے اس equation میں تو دیکھو B کیا ہو جائے گا A minus A 0 A minus A 0 C بھی 0 B بھی 0 A کی ویلیو نکال آگیا A کی ویلیو کیا نکلے گی 1 A into B minus A divided by C minus A صحیح ہو گیا اب دیکھو is equal to 1 آگیا A is equal to 1 over B minus A into C minus A یہ ویلیو آگیا اب C آگے نکالنا ہے تو C نکالنے کے لیے ہم کیا put کریں گے C minus X is equal to 0 X is equal to C آگیا ٹھیک ہے اب دیکھو اس equation میں جب C put کریں گے X is equal to C X C minus C is 0 دیکھو C minus C is 0 X is equal to C put کیا C minus C overall کیا ہو گئے B 0 ہو گئے C کی value نکال آگیا C کی value نکالے کی وہ کیا نکالے کی دیکھو C کی value C into A minus C X کی جگہ into B minus C is equal to 1 C is equal to 1 over A minus C into B minus C یہ آگی آپ کے پاس C کی value A A B C value آگی تو یہ ساری کی ساری values ہم کس میں put کریں گے اس equation میں put کریں گے equation B جب 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 equation میں put کریں گے ٹھیک ہے 7 integration کی لے 7 کی لے 7 integration لے سے پہلے put کر لے A minus B B minus C C minus A is equal to A کی value 1 1 over B minus A into C minus A into A minus X آگی ٹھیک plus B کی value B کی value 1 over A minus B into C minus B into B minus X آگی plus C کی value therefore A minus C into C B minus C into C minus X C minus X آگی ٹھیک اب یہ ساری ہمارے پاس کیا آگی ہیں values ہم نے اس equation B میں put کر لی ٹھیک ہو گیا اب next ہمارا کیا کام ہے next ہمارا یہ کام ہے کہ ہم نے کیا لینی ہے اس کی integration لے لیں جب ہم integration لیں گے یہاں پہ بھی DX یہاں پہ DX integration DX integration DX کیونکہ ہم نے اس چیز کی value نکال لی تھی A minus X B minus X C minus DX is equal to integration of K B اس کو ہم نے A equation رکھ آتا تو اس چیز کی value ہم نے کیا کرنے کی پٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جب ہم اس کو integrate کرتے ہیں ٹھیک ہے ہر ایک کے ساتھ آپ نے minus دو بات multiply کروانا ہے کیوں کروانا ہے کیونکہ یہاں پہ جب A minus X derivative لیتے ہیں تو اس کا derivative minus 1 آتا ہے تو جب آپ integration لیں گے نا یعنی دیکھو جب آپ 1 over A minus X P integration لیتے ہیں تو یہاں derivative complete کروانے کے لیے 2 بار minus multiply کرواتے اور اس کا answer سر آتا national log of A minus X ساتھ minus بھی آتا جو آپ نے بار لگا ہے اور بات سمجھ ہے یہاں پہ تینوں میں same formula لگ رہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ step لکھتا ہوں ٹھیک minus 1 by B minus A into C minus A national log of ٹھیک national log of minus دوبار ہم نے لگا national log of A minus X ٹھیک یہ minus دوبار دوبار جو ملتیپلائی کرو بار derivative کمیت کرو ساتھ minus ٹھیک Khi A minus C into sorry A minus B into C minus B national log of B minus X ٹھیک ہو کھ minus 1 over A minus C into B minus C national log of C minus X ٹھیک ہے اب یہ اس چیز کی value آئیے اس کی is equal to K D T یعنی K D T کی اگر ہم integration لیتے ہیں تو D D اور یہ integral cancel ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس اس کی value is equal to کی آت ہے K T plus C اب یہ جو ہمارے پاس equation آئی ہے یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس Y یہ M ہے K کیا M ہے اور یہ X ہے اور یہ plus ہی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے state line equation ٹھیک ہے state line equation اگر ہم اس کو graphical draw کریں جو یہاں پہ کیا آئے یہاں پہ X یہاں سے جی جائے جی یہاں پہ slope آئے جی slope کیا ہوتی M اور یہاں پہ C کی value ہے اگر آپ نے further پیس کو کیا کرنا ہے simplify کرنا ہے تو آپ C کی value نکال سکتے C کی value کس طرح نکال لیں گے آپ بانڈری condition put کریں آپ کہیں T is equal to zero when T is equal to zero تو X is equal to zero تو آپ اس میں T is equal to zero اور X equal zero لگا کے C value لگا کہ فرد اس کو کیا کر سکتے ہیں simplify کر سکتے اگر یہاں تک بھی لکھ دے تو کافی ہے یہ ہمارا last case تھا third iteration کا جس میں تمام کے جو reacting molecules ہے ان کی concentration different تھے ٹھیک ہو گیا Thank you